فیملی کنسان، فیملی بزنس، پرائیویٹ لیمٹیڈ پیرشوٹ کے ذریعے اوپر سے چلانگ لگائی پیرشوٹ اپنا ریلیس کیا اور درام کر کے آکے ان کی کرسی پہ کے آوجے اور سائیڈ پہ کر دیا اور رنزیب خان صاحب ابھی مسکراب ہی رہے اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر یوب سے بعد میں میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے دل میرا تمہارے ساتھ سے دڑک رہا ہے اور بات ظاہری بات ہے جناب سپیکر دھچکا تو لگا ہوگا وہ جلن وہ جلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح پر ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر جناب سپیکر کیر ٹیکر وزیر خزانہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان کا بھی ایک شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا میرے ساتھ کام کیے انہوں نے بڑی بہترین تھرو پروفیشنل پہلے ڈیپیٹی گورنر تھی پھر سٹیٹ بینک کی گورنر رہی بورڈز پہ رہی ہیں اور پھر فائننس منسٹر رہی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائننس منسٹر کی پورٹفولیو میں نے ایکسیپٹ ہی نہ کی ہوتا یہاں پہ جنابے والا میرے خالے وزیر خزانہ جناب سینیٹور اور انزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے فرس کلاس ہائی رینکنگ افیشل حبیب بینک کے سارا کو چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی عساق دار جو ہوگا اس کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا ہو جی بلکل نہیں ہوگا فلانہ نہیں ہوگا اور انزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں پنجابی میں واہ پہنا واہ ان کا جو پہ اردو اس کی کیا ہوگی ان کا جو واسطہ پڑے جو واسطہ پڑے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑے ان کے ساتھ چکمہ کر گئے ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرہ مارنا شروع کر دیا اور پھر جنابے والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جنابے سپیکر کہ اچانک انیس جون دوزار چوبیس کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنزیب پرام ایک نیک چیئرمنشپ لو جی یہ ایک ادر سے ڈڈوز آ گیا یہ ایک ادر سے بوم پھٹا اورنزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مست ہف سنک وہ تو ڈوب گیا ہوگا ایک نیک کی چیئرمن جو ہے وہ وزیراعظم لے گیا اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پینٹری ماری اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاگڈار کہ اب بات ہے فیملی کنسان فیملی بزنس پرائیویٹ لیمیٹڈ سمدھی صاحب آئے جناب پیرشوٹ کے ذریعے اوپر سے چلانگ لگائی پیرشوٹ اپنا ریلیس کیا اور درام کر کے آکے ان کی کرسی پہ کے آوجے اور سائیڈ پہ کر دیا یہ اصلی سٹوری ہے جناب سپیکر اور رنزیب خان صاحب ابھی مسکرہ بھی رہے اور کہہ رہے ہوں گے یار عمریوب سے بعد میں میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے دل میرا تمہارے ساتھ سے دڑکتا ہے اور بات اور باقی لوگ اور با کہ جی یہ جو یہ جو پرائے آپ کو یاد ہے جناب سپیکر وہ سکائل ایب ہوتی تھی وہ کھٹارا ہو گئی تھی اوپر گھومتی تھی پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی سکائل ایب آ رہی ہے سکائل ایب ہو رہی ہے آخر کار وہ سکائل ایب آ کے درام کر کے گئی یہ وہی سکائل ایب ہے وہ کھٹارا سکائل ایب جو ہے اس کا نام ہے ساگڈار وہ آنکہ ان کو لگی ہے اوٹ ڈیٹڈ